بہلوٹ حسینہ کرینہ کپور نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے تیمور کو ہمیشہ ان سے شکایات ہوتی ہیں ادھکارہ کرینہ کپور نے حال ہی میں بچوں کے عالمی دارے یونسیف کے پروگرام میں شرکت کی جہاں انہیں بھارت میں بچوں کی فلاو بہبود کے لیے بہترین کام کرنے پر یونسیف کا قومی سفیر مقرر کر دیا گیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرینہ کپور نے کہا کہ میں دو بچوں کی ماں ہوں اور میرے خیال سے لڑکے صرف اپنے والد ہی نہیں بلکہ والدہ کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں مگر کام کرنے کی وجہ سے مصروفیت کا شکار ہے اپنی بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کرینہ کپور نے کہا کہ آج میری بیٹے تیمور کی چھٹی ہے اور وہ گھر پر ہے جبکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں بھی گھر پر ہی رہوں اور اس کے ساتھ وقت گزاروں لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ بیٹا جانا ضروری ہے جس پر اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتی ہیں آج مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے کرینہ کے بقول اس بات پر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں باپا سا کر آپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزاروں گی ابھی آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا کہ ماما مصروف ہے لیکن مجھے کبھی نظر انداز نہیں ہونے دیں گی واضح رہے کہ گفتگو کے آخر میں بیبوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوں گے جس طرح پاپا صبح کام پر جاتے ہیں اور شاہ میں واپس آ جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح ان کی والدہ بھی کام پر جاتی ہیں اس سے ان کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ماما اور بابا دونوں کی حیثیت اس گھر میں برابر ہے